بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنی حجرہ میں تھی اور مسجد نبوی یا اس کے قرب میں کچھ حبشی تھے جو نیزہ بازی کر رہے تھے تو میرے دل میں یہ چاہت ہوئی میرے دل میں یہ ارادہ ہوا اور کہ میں یہ کھیل دیکھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپ نے چادر مبارک کا پردہ کیا تو میں حضور نبی کریم اور اوفرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے گندوں کے درمیان سے وہ کھیل دیکھتی رہی تو کتنی خوبصورت بات ہے کتنی خوبصورت حدیث ہے ہمیں سمجھانے کے لئے اپنی امت کو حضور نے یہ بیغام دیا کہ اپنی بیوی کی خوشی کا خیال رکھنے کے لئے اگر کچھ اس کے لئے آپ کو کچھ دیر ٹھیرنا پڑے تو حضرت عیشہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی دیکھتی جب میرا جی بھر گیا تو میں خود بخود بیٹھ گئی واپس چلی گئی تو حضور نبی کریم اور اوفرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے تو بات سمجھانے کی یہ ہے کہ حضور رحمت اللہ العالمین حضرت عیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما کی خوشی کی خاطری دنیر کھڑے رہے تو حضور کا مزاج یہ تھا حضور کا اخلاق یہ تھا حضور کا پیغام امت کیلئے یہ تھا کہ اگر بیوی کی خوشی کے لئے اگر کچھ دیر ٹھیرنا ہی پڑے تو اس میں کوئی گوارہ نہیں ہے تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں کی خوشوں کا ہر لحاظ سے خیار رکھیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت مصطفوی پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین